نماز کے درست کی تو شیطان اسے ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کاموں بہت دنوں سے بھول چکا تھا وہ جب بھی شیاد آتا ہو خشو نماز خراب کرنا اس کے دعا فرماتے ہیں جب انسان وضو کرتا ہے بلکہ حدیث میں وضو کر کے اٹھتا ہے تو شیطان ملتا ہے تیری ہوا خریج ہوگی تیری ہوا خریج ہوگی یہ اس لئے وسوساہ یاد رکھی تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کرتا ہے پھر ہم کیا کر رہے ایسا ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد ہی لگتا ہے ہوا خریج ہوگی جب تک کہ آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے وضو نہیں توٹتا ہے انسان کتنا اچھا حصل بتایا یقین کرنے کے لئے دو ہی چیزیں ہو سکتی کرائیٹریہ دونوں بتا دی شک کے ہوئے ہیں تو آپ کا سوال ہے کہ شک ہوتا ہے شک کے بنیاد پر کو وضو نہیں توٹتا کسی کا کتنے بات شک آنے دو ہزار بار لگ رہا پیٹ میں گرگر آواز ہوگی کچھ نہیں ہوتا اسے وضو نہیں توٹا آپ جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خریج ہو یہ بہت اہم چیز ہیں ورنہ یہ بنیادیں بہت سے لوگ شک کی بنیاد پر نماز تردتے ہیں لہٰذا جب تک آپ کو شک ہے چاہے وہ ہر وقت ہوتا ہے یا نماز کے وقت ہوتا ہے یا نماز کے بعد یہ وسوسہ ہے اس کا ٹینشن مت لیجئے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا ہوا خریج ہو گئی تب تک آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں نماز میں انشاءاللہ کوئی کمی اور کمزوری نہیں آئیں گی افلام علیکم